فجر کی حضور فجر کی نماز پڑھا کے فرمانے لگے بھئی کسی بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے حضرت عمر کہتے ہیں رات کو میرا ارادہ تھا رکھو اور صویرے پہ میں نے گرا دیا نہیں رکھا حضور نے دوسری دفعہ پوچھا بھئی کسی نے روزہ رکھا ہے حضور صدیق کے دوپر میاد کھڑا کیا اس کی یار سواللہ میں نے رکھا ہوا ہے آپ حکم نہ دیتے تو نہ بتاتا پر روزہ رکھنا بھی آپ نے توجہ دلائی ہے تو حکم بھی آپ کا بتاؤ تو بتا دی ہے حضرت عمر کہتے ہیں حضور نے تو فجر کی نماز پڑھائی دوسرا سوال پوچھا بھی کسی نے کسی بیمار کی تیمارداری کی ہے تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے فٹا فٹ ارز کی یار سواللہ کی تو نماز فجر پڑھ لیے اب کہا جائیں گے تو تیمارداری کریں گے تو حضور نے فرمایا عمر تو ترہ ٹھہر جانا جلدی رہا نہ کھا رہا ٹھہر نا ذرا رکھ تو صحیح تو تو مرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چوب کر گیا حضور نے فرمایا بتاؤ بھی کسی نے کسی نے کسی بیمارداری کی ہے تو سزی کے اکبر نے ہاتھ کڑا کیا عرض کہ یا رسول اللہ عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو تین دن سے نماز پڑھنے نہیں آ رہے رات میں نے پتا کر رہا ہے تو پتا چلا بھی مہار ہیں اور حضور مجھے یہ بھی پتا ہے وہ میرا یار ہے مجھے پتا ہے رات کو جلدی سوچا پڑتا ہے جد میں ضرور اٹھتا ہے تو حضور میں بھی ذرا فجر کا وقت جلدی اٹھا ہوں تو فجر میں آنے سے پہتے ہیں عبد الرحمان بن عوف کی تیمارداری کر کے آنے ہوں حضرت عمر کہتے ہیں نینہ الکال کا ڈھیلہ بڑھ گیا حضور نے تیسرا سوال پوچھا فرمایا کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا کھانا کھلایا ہے کسی مسکین کو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں نے پھر حضرت کی میں نے کہا یا سننا ابھی تو فجر پڑی ہے گھار جائیں گے کوئی شید لیں گے تو کھانا کھلائیں گے تو حضور پھر مشکرائے فرمایا عمر تو ذرا ٹھہر دی جاتا ذرا ٹھہر نہ ترا نظارہ تو کھارنا گویا یہ شانے صدیق اکبر کا جلسہ ہو رہا ذرا ٹھہر نہ حضور نے پھر پوچھا بھی کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے تو حضرت عمر کہتے ہیں لوگ شاہر دائیں پائیں دیکھ رہے تھے اور میں چھٹکے چھٹکے ابو بکر کو دیکھ رہا تھا جو مجھے پتا تھا کہ بولنا ہیسی نہیں ہے اور دل میرا کر رہا تھا کہ کہے دون دیو جناب جواب دل میرا کر رہا تھا وہ سمجھ گئے تھے کہ سونا راضی کن کاموں میں ہو بھئی یہ یہ نکتہ انہیں پا لیا تھا حضور نے فرمایا بتاؤ کسی مسکین کروٹی کھلائی ہے تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے آت کھڑا کیا عرض کہ یا رسول اللہ صویرے اٹھا ہوں تو چھوٹا بیٹا بھی اٹھ گیا تھا اور میرے وضو کرتے سنت پڑھتے ماں سے کہنے لگا بھوک لگری ہے تو ماں نے دو روٹیاں بھی پکا دی تو حضور ایک کو اس نے کھائی دوسری اس کے ہاتھ میں تھی جب ہم نکلے ہیں نا گھر سے تو دروازے پہ ایک فقیر کھڑا تھا مسکین کھڑا تھا کہہ رہا تھا میں نا اس مسکین کو ایک روٹی کھلا کے آیا ہوں حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں نے گردن جھکا لی اور میرے رسول کریم نے فرمایا اے اللہ میرے عقوب اکر پہ رحم فرما اللہ میرے عقوب اکر اس سمجھ گئے تھے مزاد شناسات سمجھ آ گئی تھی کہ حضور کن باتوں میں اور نا اپنے اوپر وہ سارا کچھ تاری کر لیا تھا انہوں نے تاری ان کی ادائیں بالکل ڈھال گئی تھی نبی پاک کی ادائوں تین دن وہ گارے سور میں رہے تو ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں کہ ان پر تجلیاں بھی پڑی محبوب کی معرفت کی جب مدینہ آئے نا نبی کریم کو لے کے تو کچھ لوگوں نے حضور کی زیارت کی تھی کچھ نے نہیں کی تھی تو کچھ آتے تو نبی پاک کی دست بوسی کر کے بیٹھ جاتے حضرت عبو بکر سے ہاتھ نہ ملاتے اور کچھ صرف حضرت عبو بکر سے ہاتھ ملاتے اور حضور سے ہاتھ ہی نہ ملاتے میری بات پر توجہ ہے آپ حضرات کی تو کچھ لوگوں کو نا شبہ ہونے لگا محضرت اللہ سمجھ میں لگے کہ شاید یہی اللہ کے رسول ہے حضرت صدیق کے اکبر یہ کیوں شبہ ہوا تو ہمارے محدثین فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق بولتے بھی اس طرح تھے جو میرے نبی پاک کا طریقہ بیٹھتے بھی اس طرح تھے جو رسول پاک کا طریقہ کہتے ہیں انہوں نے امامہ باندھا ہوا تھا تو جو امامہ کا پیج حضور کا ڈیلر رہ گیا تھا ان کا بھی ڈیلر رہ گیا تھا اس طرح اپنے آپ کو مزاج میں ڈھالا تھا تو من شدی من تو شدہ میں اس طرح ڈھالا تھا مزاج میں اس طرح کہ کوئی فرق نہیں نظر آتا تھا وہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ لوگوں کو تو شک ہو رہا ہے کوئی میرے ساتھ ہاتھ ملا کے بیٹھ جاتے حضرت صدیق اقبر نے کہا کوئی ایسا کام کرنے چاہیے کہ پتا چلے آخا کون ہے غلام کون ہے اٹھے کندوں پہ چادر تھی یہ اپنے کچھ اور کچھ کریں اپنے کچھ لوگوں کو کھا دی میں کچھ پیش کروں وہ کچھ نہیں لگی ستوان سے رب نے کچھانے کا تیرا کام نہیں ہے آخا میں تیری وجہ سے اپنے کچھ پس جا رہی میرا رب اور زانت سے تین لوگ میں مجھ پھیلاتا ہے